بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید ہے آپ تمام دوست بخیر وافیت ہوں کہ آتو کیر کے ٹیٹوریل نمہ سکسٹین کی طرف سے میں آپ کو ایک بار پھر ویلکم کہتا ہوں میں انتہائی دلچسپ کمانڈ جس کو ریوال کے نام سے جانتے ہیں اس کو ڈیل کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں گے کہ ریوال کی کمانڈ کو یوز کرتے ہوئے ہم نے یہ ٹری ڈی پائپ بینڈ جو ہم نے یہاں بھی بنایا اس کو کس طرح سے بنانا ہے بیسیکلی آپ کو بتاؤں ریوال بہت دلچسپ کمانڈ ہے ایکسٹروڈ کے بعد سب سے زیادہ استعمال ہونے والی کمانڈ ریوال ہے ریوال میں مختلف راؤنڈ سرکلر چیزیں آپ بنا سکتے ہیں میں کچھ ایسیمپلز آپ کو دوں گا تو آپ اس کو مزید واضح ہو جائے گا یہ ایک ہب بنی ہوئی ہے جو اکثر ویہیکلز میں یوز ہوتی ہے ٹیٹر کی فرنٹ ہب ہے اس کو ہم نے ریوال کے ذریعے سے بنایا ہے پہلے ہم نے ریوال کیا بعد میں اس میں ایکسٹروڈ کر کے پھر سبٹیکٹ کیا ہے وہ بھی کمانڈ آپ کو بتائیں گے اس کا ہم نے سکیچ یہ بنایا تھا یہ چیز ہم نے اس کو سکیچ بنایا تھی اور بعد میں ہم نے اس کو ریوال کر لیا ہے مختلف سرکولر چیزیں ہیں جو ہیں وہ ریوال کے ذریعے سے بنتی ہیں اس طرح یہ ٹائر آپ دیکھ رہے ہیں اس ٹائر کو آپ اس کی سکیچ ہم نے بنایا تھا سکیچ بنایا ہم نے اس کو ریوال کیا آپ حیران ہو جائیں گے یہ کس طرح سے پوسیبل ہے تو یہ ہم نے سکیچ بنایا ہے ریڈ کلر ہمیں جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو ہم نے جب ریوال کیا ہے سکیچ کو تو ہمارے پاس فائنل ایزر یہ آیا بہت ہی دلچسپ کمانڈ ہے فائنل ہم یہ بنائیں گے آج اس ریوال کی کمانڈ کو یوز کرتے ہوئے تو آپ کو وہ اچھی طریقے سمجھا جائے گی ریوال کیا چیز ہے اور اس کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے شروع کرتے ہیں ایک سیپل سکیچ میں نے آپ کو سمجھانے کے لئے بنایا ہوئے کہ ریوال کس طرح سے کام کرتی ہے ریوال کا ابجیکٹیو کیا ہے تو شروع کرتے ہیں یہ ہمارے پاس جو ورک سپیس پہلے سے سیٹ شودہ آپ کو نظر آ رہی مختلف چیزیں ہیں امید ہے آپ نے ہمارا پچھلے ٹیٹوریل دیکھا ہوگا جس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ کیا کیا ہے اور کس طرح سے انہوں نے یہاں پر فیٹ ہونا ہے اور یہاں پر آنا ہے تو مجھے امید ہے آپ پچھلے ٹیٹوریل کو ساتھ لے کر چل رہے ہوں گے تو یہ ہم نے سکیچ بنایا ہے کپ کپ بنانے کے لئے کپ بنانے کے لئے ہم نے اس کو ریوال کریں گے تو کس طرح سے بنے گا آپ دیکھیں کہ کپ کی ایک سیمپل اگر کپ کو درمیان میں سے کٹا جائے تو وہ تقریباً اس طرح کا بنے گا آپ کو میں تھوڑا ریوال کر کے دکھاتا ہوں تو آپ کو صحیح سمجھ آئے گا یہ ریوال ہے ہمارے پاس کس چگہ پر یہ ریوال کو ایک بٹن پر کلک کریں نیچے دیکھیں select objects to revolve یہ ہم نے ریوال کرنا ہے اب رائٹ کلک کر دیں specify start point access of revolution یہاں پہ ہم نے دینا ہے for example ہم نے ایک یہاں پہ اور اس لائن کے علام ریوال کرنا ہے ہم نے اس کو access of revolution دے کے رائٹ کلک کر دینا ہے اور enter کر دینا ہے یہ ہمارے پاس revolve ہو گئے اگر آپ اس کو دیکھیں دوسری view میں تو یہ ایک انتہائی دلچسپ shape یہ دیکھیں اندر سے یہ خالی ہے اور کپ نماز shape ہمارے پاس ایک منگی ہے اس طرح سے ایک بہت quick tour میں آپ کو دیتا ہوں اور اس طرح کام کرتے ہیں پر اس کو delete کرتے ہیں اور sorry کوئی بھی sketch بنا لیں جس میں میں نے یہ بنایا ہے trim کر لیں sorry یہ مرپس sketch آگیا اب اس کو گناہ revolve کریں اور اس کو اور اس کو یہ دیکھیں یہ shape بنی ہے اس کو میں revolve کیا ہے تو میں اس کو مزید تھوڑا سا جاؤں گا ڈیٹیل میں تو آپ کو مزید سمجھا جائے گی کہ revolve کس سے کام کرتے ہیں یہاں سے اگلائیں لگائیں یہاں سے یہ بس میں آپ کو رف سمجھا جائے گا جانے کے لئے کر رہا ہوں باقی ہم نے جو بینٹ بنانا ہے اس میں آپ کو ڈیٹیل سے سمجھا ہوں کہ کیا چیز ہے revolve کس سے کرنا یہ shape ہم نے بنائی اب اگر اس کو revolve کریں ہم اس point اور اس point کہنا ہوں تو یہ ایک پلی نوان چیز جس v بینٹ پلی جس طرح سے ہوتی ہے یہ وہ بن گئی ہے یہ دیکھیں امید ہے آپ کو اس کی سمجھ بہتر طریق سے آ رہی ہوگی یہ دیکھیں اس line کے along ہم نے revolve کیا اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس کے درمیان کوئی سراخ رکھیں تو تھوڑا فاصل ہے جیتنا آپ کو required distance ہے اس distance پہ آپ line لگا دیں اور یہاں سے دوبارہ revolve کریں صرف جس object کو revolve کرنا ہے اس کو select کریں right click press کریں اس corner پہ اس corner پہ select کریں اب ادھر آپ اس کو 3D orbit سے چیک کرتے ہیں تو یہ اندر جتنا ہم نے اس کو distance دیا تھا اس نے اتنا left سے اور اتنا ہی right سے اس نے separate کر کے اندر اکسرا خدا دیا ہے اس طرح جیسے جیسے آپ اس میں briefly جائیں گے اس کو practice کریں گے اس کو rehearsal کریں گے آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آئے گا اب بھی for example اس کو ہی ایک دوسرے ایکسس پہ revolve کرتے ہیں revolve یا select object اس line اور اس line پہ ہم اس کو revolve کرتے ہیں تو دیکھیں کیا بنتا ہے ہم دیکھیں اس اس نے اٹوکر نے اسی شیپ کو revolve کر دیا یہ دیکھیں بے کور serious example لیتے ہیں اس کو cross کر دیں down save file new یہاں سے اپلے امپیریل اوکی کریں اور اس کے بعد اب ہم چھوٹا سو sketch سٹارٹ کرتے ہیں جسے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ revolve کیا چیز ہے اور کس طرح سے اس سے کام لینا ہے for example ہم نے کوئی پلی بنانی ہے تو ایک انچ اور اس کے بعد دو انچ پھر ایک انچ پھر ایک انچ پھر ایک انچ دو انچ پھر ایک انچ کر دیں اور اس کو لٹی انچ چراؤ گے اوپر کی طرف اوپر کی طرف ، اوپر ایک انچ اوپر ایک انچ ایک انچ اوپر کی طرف ہے دیکھیں اس کو ریوال کرنے سے کیا بنتا ہے ریوال سیلیکٹ اوبجیکٹ ورائٹ کلک اس لائن اور اس لائن کے علاوہ ریوال کرنا ہے جب آپ لائن سیلیکٹ کر لیتے ہیں تو دیکھیں وہ نیکسٹ کیا پوچھ رہا ہے سپیسیفائی اینگل آف ریوالویچن کہ ہم نے اس کو کتنے اینگل پر ریوال کرنا ہے ایک مکمل ریوال ایک مکمل گول چیز جیسے ہم نے پہلے بنائی پہلے آپ کو دکھا تھا ہم سیلیکٹ پہ کرنے سے کیا ہوتا ہے پھر ٹو سیمٹی اور فردر آپ کو ہوتا ہوا کیا پرک بڑتا ہے یہ دیکھیں اس کو ہم نے اس کو ریوال کیا تھا تو ہمارے پاس یہ چیز بنی تھی کٹرول سیکھ کریں اور اس میں تھوڑا سامنے ایک بسنس پر لائن لگا لیتے ہیں ورٹیکل لائن تاکہ ہم اس کے اندر ایک سراخ کر سکے اب کیا کریں اس میں ریوال کی کمانڈ دیں اپجیکٹ سیکٹ کریں رائٹ کلک اس لائن کو اور اس لائنڈ پہ سیکٹ کریں اب تری سیکسٹی بھول رہا ہے اب ہم ٹو سیمٹی بھی کرتے ہیں دیکھیں کیا ہوتا ہے ٹو سیمٹی پہ تک ریوال کیا ہے تو ہم اس لائنڈ پہ پاس یہ شیپ آئی ہے اس لائنڈ تک کرتے ہیں FM اب اس نے اس کو ہاف ٹو سکے آپ کو بتایا کری کہ مکمل سرکل dia ہے وہ 360 میں ہوتا ہے آپ جتنا چاہیں ڈیفارٹ آپ کو جتنی requirement ہو اس حساب سے آپ کر سکتے ہیں آپ کو میں دوبارہ طریقہ بتا دیتا ہوں revolve کرنے کا سب سے پہلے select object آپ نے button پہ click کرنا ہے revolve کی command پہ click کرنا ہے select object یہ ہم نے select کر دیا اب کیا کرنا ہے آپ نے right click کرنا ہے یا enter press کرنا ہے right click کریں specify start exist start point axis of revolution ہم نے دینا ہے کہ وہ center line جو آپ کی revolution point سے گزر رہی ہوگی سنٹر لائن ہم نے یہ لگائی ہے تو اپنے اپنی ضرورت کے مطابق لگانی ہے پہلے ہم نے اس کو بھی exit of revolution منایا تھا تو اس نے بالکل اس کو بند کر دیا تھا ہم نے کہا اس کے اندر سراہ ہو اس کے لیے ہم نے اس کو تھوڑا سا separate کیا ہے لائن کو اس لائن کو اس کا first point second point اب دیکھیں specify angle of revolution اس کو کتنا revolve کرنا ہے پہلے ہم نے one two seventy کے پھر 180 اب ہم 90 کر کے دیکھتے ہیں تو یہ اس نے بالکل ہی اس کو تھوڑا ساری وار کیا ہے 90 ڈگری تک جتے ہیں ہم نے اس کو command دیا ہے یہ دیکھیں آپ اس کو 45 پہ بھی کر سکتے ہیں exit of revolution دیا ہے right click sorry right click ابھی نہیں کرنا ہم نے یہاں پہ اس کو 45 ہے اب یہاں پہ اس کو یہ دیکھیں اس نے 45 اس کو revolve کیا ہے آپ کو بتا ہے بہت useful بہت interesting command آپ اس کو use کریں گے تو انشاءاللہ وات ملائے گا ملائے گا آپ کو بتا ہے